اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک دو ٹپس جو کی ڈیلی بیسز پہ ہمارے گھر پہ یوز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اور ایک ریسیپی لائی ہوں جو کہ میں وچانا چاول گھر میں آپ ایزی لی اور سمپل طریقے سے کیسے بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پیاس کو کر لیا ہے گولڈن تیز پتہ بادیاں یہ سب چیزیں ڈال دیا ہے یہاں پہ میں نے چاول کو بگو کی رکھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ چنہ میں نے بوائل کیا ہوا ہے اور یہ میوہ ہے اس کو بھی میں نے پانی ڈالا ہے سوک کیا ہے اچھا یہاں پیاس جب تھوڑا سا براؤن ہو گیا تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کے اوپر ایک دم سے سر رکھ دیتا کہ اس کا جو ارومہ ہے وہ اسی کی اندر رہ جائے اور اس کا ٹیسٹ دو بالا ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس میں یہ میوہ ڈال دیا اچھی طرح سے دھو کر اور تھوڑی ٹرائم کے لیے میں نے اس کو بھی گو کی رکھا ہوا تھا تاکہ یہ ہمارے مسالے اور سب چیزیں اس میں چنہ اور میوہ میں ڈیزولف ہو جائے اور اپنا ٹیسٹ چھوڑ دی ٹھیک ہے تو بوائل چنہ میں میں نے ڈال دیا یہاں پہ میں نے کچھ مسالے ڈالے ہیں جیسے کہ نماغ ریڈ میرچ تو اس کو میں نے تھوڑا سا اس میں پیاز میں مسالے میں آئل میں اس میں ذرا سا فرائی کرنا ہے تاکہ یہ مسالے یہ آئل یہ پیاز یہ سب چیزیں اس میں ایبزوب ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس میں چاول ڈالوں گی اور تھوڑا سا مکس کروں گی 2-3 منٹ تک ویسے ہی فرائی کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کروں گی جتنے چاول ہو اس سے اگر ایک کپ چاول ہو تو دو کپ پانی اس میں جائے گا جیسے کہ اب یہ دو کٹوری چاول تھے تو میں نے اس میں چار کٹوری پانی ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے اور زیرہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس سے آپ یہ چاول بہت مزے کے بنیں گے کبھی ٹرائے کیجئے گا اس طرح کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کو یہاں پہ آپ چاول دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول دن ہو گئے ہیں اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چاول جیسے ہی ڈن ہو جائے اس کو دم لگانا بہت ضروری ہوتا ہے اور اچھے سے دم لگانا یہاں پہ میں نے دستر خان کو یہاں رکھ دیا ہے پتیلے کی اوپر اور اوپر سے سر رکھ دوں گی اور پھر اس کو ہم اچھا اس کی اوپر بھی میں نے دو چیزیں اور رکھی تھی بھاری تاکہ یہ اچھے سے دم ہو اور اس کا کہیں سے بھی دعا نہ نکلے اور ٹھیک ہے تو میں نے تقریباً اس کو ٹھوٹی ٹو فورٹی منٹس دم پہ رکھا تھا اور یہاں پہ میں نے پنیر منگوایا اور پنیر کو کیوبز میں کٹ کے اس کو آئل میں فرائی کریں گے اور وہ کس لئے فرائی کریں گے کیونکہ وہاں پہ میں نے ساگ اور میتی ساگ اور آلو بنایا تھا تو اس کی اوپر میں نے اس کو فرائی کر کے اس کی ایک لیئر لگا دی تھی پنیر کی میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ دو بالا ہو جاتا ہے اور لک بھی بہت اچھی سی آتی ہے ٹھیک ہے دل تو جا رہا تھا کہ یہ ساری میں کھا جاؤں مجھے بہت پسند ہے میرا فیوریٹ ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ایک دو کیوبز کھا بھی لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے آئل کرم کیا اور آئل میں میں نے اس کو دھوڑا سا فرائی کیا لیکن اس میں چھمچ زیادہ نہیں ہلائیں گے یہاں پہ میرے ساگ میں نے کچھ یوں بنایا ہوا تھا اور اوپر سی یہ ہم اس پر ایک لیئر لگا دیں گے تو بہت اچھی لوگ آتی ہے کیونکہ میں مانو کہ آگے پیش کرنا تھا تو جتنا اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہو تو اچھا لگتا ہے پریزنٹیشن اچھی ہونے چاہیے اس سے لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا یہ بھی اور آج میں آپ کو ایک دو نیو ٹپس بتاؤں گی جو کہ بہت سمپل ہے میں بھی کسی کو پتا ہو میں بھی کسی کو نہ پتا ہو تو وہ ہے دستر خان یہاں پہ چاول دم ہونے کے بعد کچھ یوں لک آئی ہے تو وہ ہے یہ اور بہت مزے کا بنا تھا بہت ٹیسٹی بنا ہوا تھا اور بس آپ اس طرح بنائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں ٹھیک ہے تو یہ بہت مزے کا بنا تھا اچھا اب میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر ہم پلیٹ میں سالنٹ ڈال کے اوون میں اگر گرم کرتے ہیں تو یوں ہی پلیٹ رکھ کر اور چلا دیتے ہیں اوون کو تو یہاں پہ جو اس کی جو شوئے ہیں جو ریزز ہیں یہ ٹھیک ہے اس سے جو ریز نکلتی ہے اور ہمارے سالنٹ کی اوپر پڑتی ہے تو اس سے بہت ساری بیماریاں کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ ضرور اس کی اوپر ایک پلیٹ رکھ دیا کریں اس کو کور کر دیا کریں اور دن مائکرو ویف آن کیا کریں ٹھیک ہے اس کو گرم تب کیا کریں جب اس کی اوپر ایک دوسری پلیٹ آپ نے رکھی ہو اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے پلاسٹک کی پلیٹ میں اگر کچھ رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ گرم کریں گے تو پلاسٹک کے جو جرمز ہوتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ بیماریاں بنتے ہیں پلاسٹک تو آلریڈ ہی بیماریاں بناتا ہے تو ایسے آپ بالکل نہ کریں ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہ کہ یہاں پہ میں نے دسترخان کو پانی میں بلتے ہوئے پانی میں ڈالا ہے تاکہ دسترخان ساف ہو جائے آئلنس ختم ہو جائے اور یہاں آپ کے پاس ڈش واش ہوگا ویم ہو جو بھی ہو اویلیبل آپ وہ اس میں ڈال دیں گے اور سیکنڈ جو ہے اس میں آپ جو گرمے میٹھا سوڈا ہوتا ہے جو آٹے میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ آپ اس میں ڈال کے اور اس کو تقریباً ایک سے دو گھنٹے تک آپ اس کو وائل کرتے رہیں گے تاکہ اس کے اندر جو سٹین ہو یا جو بھی آئلنس ہو یا جو بھی گنڈا ہوا ہو وہ ساف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو میں دکھاؤں گی کہ ساف ہونے کے بعد کیسی لوکاتی ہے اس کی اس کو میں نے کافی دم پر بھوائل گیا اچھا اس کا جو یہ پانی ہے نا یہ آپ نے سنگھ کے اس سراخوں میں آپ نے ڈال دینا ہے تاکہ اس کے اندر جو گندگی ہو آئلنس ہو وہ بھی اس سے ساف ہو جائے جو ہمارا پائپ ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا اس درسہ خان کو میں کر رہی ہوں واش سمپل پانی سے ٹھیک ہے اور پھر اس کو میں اوپر جا کے اور تار پہ بچھا دوں گی اور پھر سوک جائے گا تو آپ کو میں نے یہ دو ٹپس بتائی ہیں جو کہ ایک درسہ خان کو ساف کرنے کے لیے اور سیکنڈ مایکرو ویف کے ریزس سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے وہ یہ اس سے جو ہے نا کینسر ہوتا ہے عموماً کینسر آج کل کتنا پھیل گیا ہے وہ اسی چیز اسی چیزوں سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ٹھیک ہے اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی